ہمارے پاس ایک شخصیت ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں گے جناب مقصود احمد مغل صاحب میں سمجھتا ہوں جب بڑھوں کی بات ہو گئی تھی تو اب ہماری تو بنیاشت نہیں ہونی چاہیے تھی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تھا ڈاک صاحب کے کچھ خیالات سن لیتے تو باقی بات ایک ہی ہے جیسے فتی صاحب نے بتایا صدر صاحب نے حکم صادر فرمایا کہ یہ کام جو ہم لے کے چلے ہیں یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے آل پاکستان تنظیم مغلیہ اس پہ رہ کے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی خدمت کر سکے اس میں وہی بات آگئی ان کی پروگرام کے سٹار سے پہلے بھی میں اپنے بچوں سے مخاطب تھا کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں آپ میں ایک کنفیڈنس پیدا ہونا چاہیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کنفیڈنس کے لیے تو کنفیڈنس یہی ہے کوئی ساتھی سی بات ہے کوئی آرمی کیا انٹریویو دینے کے لیے گیا تو اسے پوچھا ہاں بھے کتنے قدم چل کے آئے ہو اگر وہ سوچ پر پڑ گیا تو وہ فارغ ہے وہ کہتا ہے ایٹین وہ کہتا ہے ایٹین حالانکہ پتہ نہیں ایٹین تھے یا سیونٹین تھے ان کا اسے کنفیڈنس ہے صبح ناشتہ کیا کیا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں وہ گھر میں علو کو بھی کھا گیا تھا اس نے کنفیڈنس سے کہا کہ میں نے کھایا تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں ایک کنفیڈنس پیدا کرنا ہے سٹیڈ پہ آکے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہم نے سب کچھ یہ پیدا ہوتا ہے یہ سکھا تھا جب اوپر آئے ہیں آشتہ آشتہ سب کو شیکھ لیا تھا تو یہ ہی ریکویسٹ ہے یہ جو بڑوں سے کہ چھوٹوں کو کنورٹ کریں اور چھوٹوں سے ریکویسٹ ہے وہ کو شیکھ لیں یہ بڑے ہیں وہ ہی آجی صاحب جو بات کرتے ہیں ہم کتنی دیر کر لیں گے سال دو سال چار سال آگے آپ لوگوں نے کر رہا ہے تو آپ سب جو ینگ ہے وہ آپ آگے آئے ہر چیز کو سکھیں جس چیز کی نہیں سمجھ آتی وہ بڑوں سے پوچھ لیں میں خوش ہوں ہوں ابجد صاحب نے یہ بات کیا ہے منشور والی اچھی بات ہے کہ ان کو علم ہونا چاہیے چلو سرپرستے اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا تفصیلیں وہ آئیں بیٹھیں ان سے بات ہوگی تو یہی اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارا سب کا ایک ہی منشر ہے کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ